الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابی اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا على انجاح الحوائج بالکتمان فإننا كل ذی نعمت محسود امام طبرانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک بہت اہم تعلیم دیا ہے اور رازداری زندگی کا بہت اہم اصول ہے جو آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں رازداری اتنا اہم اصول ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو بہت سارے دنیاوی آفات بہت سارے نقصانات سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مقصد کو پانے میں رازداری سے کام دے کوئی بھی نفع حاصل ہونے والا ہے مستقبل میں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے ہمارا تو ہم اس کو پورے لوگوں کو بتائیں نہیں عام نہ کریں اپنے مقصد کو پانے میں رازداری سے کام دے کوئی بھی نعمت ملنے والی ہے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے کوئی ہماری ڈیل ہونے والی ہے کوئی بڑا فائدہ زندگی میں آنے والا ہے فیوچر میں مستقبل میں تو ہم اسے عام نہ کریں پورے گاؤں کو نہ بتائیں اس سے کیا ہوتا کیوں ایسا آپ فرماتے ہیں فَإِنَّا كُلَّذِي نِعْمَتِ مَحْسُود ہر نعمت والا بے شک ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے یعنی اس کے پیچھے حاسدین ہوتے ہیں ہر آدمی جس کو نعمت ملتی ہے تو اس کے پیچھے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو اگر ایک آدمی اپنی ملنے والی نعمت کو لوگوں کو بتائے گا کہ اگر ملنے والی ملی نہیں حاصل ہونے والی ہے کوئی نعمت ملنے والی ہے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے کوئی اس کو زندگی میں کامیابی ملنے والی ہے اور آدمی سب کو بتا دیا لوگوں کو بتا دیا تو جو حاسد ہوتے ہیں حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی ترقی میں یا اس نعمت کو پانے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں حسد کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے اگر یہ نعمت مجھ کو نہیں ملی تو اس کو بھی نہیں ملنا چاہتا ہے تو حاسد جو ہوتا ہے وہ تو ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکاتا ہے اس کی کوشش کرتا ہے تاکہ آدمی جو آدمی زندگی میں بہت سارے لوگوں کا آپ دیکھیں ان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر وہ خود ترقی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی ترقی میں روڑے اٹکانا رکاوٹ ڈالنا تو خود آگے نہیں بڑھ سکتے تو دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے تو نبی نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں رازداری سے کام دو کوئی بھی نعمت اگر تم کو حاصل ہونے والی ہے مقصد کو پورا ہونے تک جب تک وہ مقصد تم کو حاصل نہ ہو جائے رازداری سے کام لو بتاؤ مر کیونکہ ہر نعمت والے کی پیچھے کون ہوتے ہیں حاصدین ہوتے ہیں آپ دیکھئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خواب دیکھا اور ایک اہم خواب تھا گیارہ ستارے سورہ چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں باپ کو جب خواب بتایا تو باپ سمجھ گئے کہ اس میں یوسف کی بہت بڑی فضیلت ہے تو یوسف کی بہت بڑی فضیلت ہے باپ نبی دے سمجھ گئے تو بیٹے کو نصیت کیا کہ اے میرے بچے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ کیا کریں گے تمہارے خلاف وہ سازش کریں گے چال چلیں گے تو ایک باپ جو نبی تھے اپنے بیٹے کو خواب جس میں فضیلت تھی مستقبل میں یوسف علیہ السلام کو نعمتیں ملنے والی تھی بہت بڑی فضیلت ملنے والی تھی لیکن باپ نے کہا بھائیوں کو نہیں بتانا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ ہم کو نفع حاصل ہونے والا ہے تو آدمی کو رازداری سے کام لینا چاہیے جب تک وہ ہو نہ جائے مل نہ جائے کام ہو نہ جائے بتانا نہیں چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھئے مثال کے طور پر ان کا باہر جانے کا مان لیے کوئی آدمی باہر جانا چاہتا ہے سب کچھ لگ گیا اس کا ویزہ لگ گیا سب کچھ ہو گیا اور پورے جو ہے گاؤں بھر کو فون کر کے بتا دیتا ہے میں جانے والا ہوں فلان جگہ اور اچانک کیا ہوتا ہے وہاں سے فون آتا ہے تمہارا کینسل ساپ کو بتا دیا اور اس کے بعد اگلے دن فون آیا ہے کینسل یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب تک آدمی وہ نعمت حاصل نہ ہو جائے مقصد پورا نہ ہو جائے تب تک آدمی کو رازداری سے کام لینا چاہیے بہت خاص جو اس کے خیرخواہ لوگ ہیں انہی تک کو بتانا چاہیے پورے گاؤں کو پورے لوگوں کو عام نہیں کرنا چاہیے جب یہ آقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو اور بھائیوں کو خواب بتانے سے منع کیا تو آپ دیکھئے ہمارا کوئی قریبی سے قریبی دی ہونا جو ہم جانتے ہیں دوست ہیں عباب ہیں بہت سارے خاندان رشدار آدمی کو خاموش لینا چاہیے نعمت کو یا کوئی بھی مقصد کو پانے میں رازداری سے کام دینا چاہیے تو اس نے بہت بڑی تعلیم ہے رازداری رازداری زندگی کا بہت اہم اصول ہے اور ہمیں یہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ